پورا دیکھنا اور میس بلکل بھی نہیں کرنا ہے اس میں بہت اچھی اچھا بلوگ ہے اچھی ایک سینڈری ہے اچھی ایک انفرمیشن ہے تو اپنے بلوگ کو پورا دیکھنا ہے اس کو سکپ نہیں کرنا جی کیسے ہیں آپ سب لوگ آئے ہوکے سب ٹھیک ہوں گے آپ کی دعا سے شکر الحمدلیلہ میں بھی ٹھیک ہوں امید کرتی ہوں آپ سب لوگ بھی اپنے گھروں میں شاد اور آباد ہوں گے تندرستی سے ہوں گے تو آج ہے جمعہ مبارک میری طرف سے آپ سب لوگوں کو آل آپ کی فیملی کو بہت بہت دل سے جمعہ مبارک دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو معافتہ کرے اور جی محرم الحرام کا مہینہ چل رہا ہے ہمارے شہیدوں کا مہینہ ہے تو بس اس میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنی چاہیے اور زیادہ سے زیادہ امام حسن امام حسین ان شہیدوں پہ سلام بھیجنا چاہیے بہت دکھ کا مہینہ ہے بس اللہ تعالی ہے وہ سب دیکھنے والا ہے لیکن ہمارا ہے کہ ہم امام حسن امام حسین پہ بہت بہت سلام بھیجیں ہمارے نبی کے نواسے ہمارے بیوی فاطمہ کے نواسے تو ہماری بیوی زینب ان کا دکھ دیکھیں تو پھر ہمارا دکھ کہیں بھی نہیں ہے لیکن چلو وہ شہید لوگ ہیں اللہ تعالی نے ان کو ضائع تھوڑی نہ کیا بچ یہ ہے کہ ان کے اوپر دعا اور سلام بہت بہت بھیجنی چاہیے تو دیکھتے آگے کی کیا روٹین رہتی آپ کے ساتھ شیئر ضرور کریں گے بنے رہے ہیں میری گائیز بارش آج پھر سے لگ چکی ہے یہ دیکھیں آپ کیسے لگ رہی ہے بارش کپڑے دو کے رکھے تھے بار وہ ہو گئے گلے لیکن چلو کوئی نہیں موسم تو تھنڈا ہو رہا ہے اگر آپ کو ایسے بارش نہیں دیکھے گی دیکھیں کیسے دیکھیں دکھری ہے ہاتھ پہ اور روڑ پہ دیکھیں روڑ تو گلہ ہو ہی رہا ہے دیکھیں ادھر سے دیکھیں کتنی زیادہ بارش ہو رہی ہے لو نظارے میک ڈونٹ میں دیکھیں وہاں پہ ایک بڑھا رکھا ہوا بٹھا کے انہوں نے ارے رے خدایہ جی بارش ویسے بارش کا بھی اپنا ہی کچھ انداز ہوتا ہے آج جمعہ ہے نا اس لیے پھر اللہ تعالیٰ گرمی تھوڑی دیں گے وہ تو اپنے بندوں کو دیکھیں گے نا مگر زبردست لگ گئی اڑنے والی بارش دیکھا آپ دیکھ رہی ہے آپ کو کیسی بارش ہے بھئی دوب بھی ہے اور بارش بھی ہے یہ بندروں کی شادی ہو رہی ہے اللہ اکبر میں نے سنا ہے بولتے ہیں جب نا وہ ہوتی ہے دوب میں ہوتی ہے دوب دوب میں بارش ہوتی ہے بندوں کی شادی ہوتی ہے پتہ نہیں اس والے شیف کی شادی تو نہیں ہے تو بھی بارش لگی ہے ہم اپنا کام ختم کر کے بارش انجوائی کر رہے ہیں پھول انجوائی ہو رہا ہے ہم اپنا کام ختم کر کے بارش انجوائی کر رہے ہیں سارے انجوائی کر رہے ہیں سب سے زیادہ میک ڈونٹا والے بارش بڑی اچھی ہو رہی ہے اور دوب بھی ہے پتہ یہ دیکھیں سورج کہاں پہ ہے وہ بھی بتا دے نا روم ملتے ہیں ہمیں کیا ہے روم ان کو ملتے ہیں جو لیں گے ہم نے کون سے لینے ہے ہمیں تو کمپنی دے رہی ہے ہمیں کیا چاہیے ہمیں کون سے ٹینشن ہے کیسے ہیں آپ سب اب بھی شام کا ٹائم ہو رہا ہے میں اب بھی اندر سے بھنڈی کاٹ کے آئی بھنڈی کاٹ لی لڑکوں نے آٹا گھوند لیا بس اب سبزی وہ خود ہی بنائیں گے اور کیا بولتے ہیں روٹی بھی خود بنائیں گے ہمارے ساتھ والا ہی دوسرا ہوتل ہے دیکھیں پنجابی حویلی کا بورڈ اور یہ ٹھہری ہماری پنجابی حویلی ہم تو اس میں جوب نہیں کرتے ہیں بٹ یہاں پہ پاس میں بڑی فیمس ہے یہ پنجابی حویلی ہائیوے پہ ہے یہ ہائیوے اور یہ مطلب ساتھ میں یہ دیکھیں پنجابی حویلی اور روڈ بلکل ساتھ میں اور اس کا یہ پیچھے بھی یہ پارک ہے اور پتہ نہیں یہ کچھ ایک بیلڈنگ پیچھے پتہ نہیں اس میں کیا ہے اس کا مجھے نہیں پتا اور میں یہ والے میں ہوں ادھر دیکھیں اس میں لکڑی کا کام ہے یہاں پہ پورا یہ ریسٹورنٹ لکڑی کا ہے تو اس طرف میں یہ ہے اس کی بھی روپیرنگ ہو رہی ہے ابھی فیلحال کے لیے تو پتہ نہیں پھر کب تک کیا کریں گے اس میں روم بھی ہے ریسٹورنٹ بھی ہے کلب بھی ہے تو ہمارے پاس بھی ہے بار پاف کلب جو بھی ہوتا ہے وہ سارا ہے تو یہ کچھ ویو ہے ابھی یہاں کا بڑا مجھدار دیکھ رہا ہے میری فنگر کے سید میں یہاں پہ ہمارے روم ہے اور یہاں پہ ہوتل ہے اس کے ساتھ میں تو یہ دیکھیں ادھر کچھ سورج گروب ہونے کو آیا بھی تو نہیں ہوا لیکن ہونے کو ہے اب یہ ان کا پارکنگ ایریہ دیکھیں کتنا خوبصورت ہے پھول تو نہیں لگائے ہوئے لیکن انہوں نے وہ دوسرے والے لگائے ہیں بڑے اچھی لگ رہے ہیں اور یہاں پہ ان کا شاید سٹور روم ہے ہاں اس میں دیکھیں اندر نیپکین وغیرہ پلیٹ دکھ رہی ہیں تو یہ ان کا سٹور آیا اور یہ پتہ نہیں کیا ہے روم ہے اس میں یہاں پھر کوئی گیمنگ کا ہے گیم زون جیسا لگ رہا ہے وہاں پہ اندر گیمیں دکھ رہی ہیں پتہ نہیں پھر تو ساتھ میں یہ ہے بڑی فیمس ہے میں اس کے اندر کبھی گئی تو نہیں ہوں بات فیمس کافی ہے تو یہ بڑا پیارا لگ رہا ہے مجھا آپ کو بتاؤں میں اس میں پتہ ایسا بھا ابراہیم بھی آئی تھی آپ اس کا ویلوگ جا کے دیکھیں جو دلی ٹو جمو تھا اور اس کے بعد جمو ٹو کشمیر جو تھا وہ یہاں پہ ادھر ٹرک بھی ہے کہیں پہ پتہ نہیں کہا پہ اس میں بھی بیٹھی تھی اور یہاں پہ انہوں نے اندر کھانا بھی کھایا تھا اس حویلی کو اس نے ویلوگ میں لیا ہوا ہے اس کو پور ایک ویلوگ میں لیا ہوا ہے تو آپ اس کا ویلوگ دیکھیں آپ کو پتہ چلے گا تو اس نے بولا تھا بڑا اچھا ہے کھانا بڑا مطلب اس نے ریویو دیا تھا بہت اچھا لگا تھا اس کو تو اس کا مطلب پھر اچھا ہی ہوگا میں کبھی گئی نہیں ہوں لیکن کوشش ہے میری کہیں کسی دن جاتی ہوں میں یہاں پہ تو یہ پار کا ویو دیکھیں کتنا خوبصورت ہے اس میں پار مسلمان رہ رہے ہیں کہیں پہ مسجد ہے وہ در پہ دن میں نماز پڑھا رہے تھے تو تقریر میں نے سنی تھی تو آج جمعہ تھا نا اسی لئے آج وہ بھی تھا شاید آج کے دن پہ امام حسن امام حسین کو شہید کیا گیا تھا تو وہ دن بھی تھا آج فرائیڈے کو ہی اور یہاں سے دیکھیں سورج گروپ ہونے کو ہے لیکن ابھی نہیں ابھی کافی اونچا ہے تو یہ پیارا پیارا ویو اور یہاں پہ ہم ہیں بس انجوائی ہو رہا ہے فیلال جب تک اپنے یہ بک بک تو کر رہی ہے کہاں پہ کر رہی ہے بس یہ یہاں پہ میں بھی کھڑی ہوں کیونکہ یہ دوسرا بندہ نہیں ہے کیمرہ پکڑنے والا اس لئے مجھے خود ہی شوٹ کرنا پڑتا ہے پھر میں اس کیمرے سے کرتی ہوں ویسے نا بے کیمرے سے میں خود کو شوٹ کروں گی تو مو یہاں والا نا کچھ ٹیڑا سا لگتا ہے پتہ نہیں پھر کیمرے میں کوئی فرق ہے یہاں پھر سچ میں میرا مو ٹیڑا ہی ہے تو مجھے نہیں پھتا لیکن دیکھیں کتنا خوبصورت بیو ہے پیچھے کا اور اس طرف میں آئیں تو یہ آگی یہاں پنجابی حویلی اور یہ دیکھیں کتنا خوبصوری ہے اس کا بورڈ آ گیا اور سامنے آپ جاؤ تو یہ میک ڈونٹ آ گیا ٹھیک ہے اس کے سینٹر میں یہ پھر ہائیوے جا رہا ہے مطلب کچھ بھی دور نہیں ہے بس پاس پاس میں اور میں یہ اس میں ہوں یہ دیکھیں یہ لکڑی کا کام ہے اس میں یہ بڑا پیارا تھا انہوں نے یہ پورا اکھیڑ دیا اس کو چینجنگ کر رہے ہیں اس کو دوبارہ سے رینویٹ کر رہے ہیں اوپننگ اس کی بھی تین چار مہینے میں ہو جائے گی لیکن ابھی اس کو رینویٹ کر رہے ہیں تو ہو سکتا ہماری اوپننگ تب تک پہلے اوپننگ ہو جائے ہمارا ریسٹورنٹ چلے گا ان کے روم چلیں گے تو پھر شای ہاں ان کا بھی چلے گا ہمارا بھی چلے گا اس کے بعد میں پھر ان کی بار اور ریسٹورنٹ اوپن ہوگی شاید میں پہلے ہمارا ریسٹورنٹ اور بار اوپن ہوگی اس کے بعد میں ان کے روم اوپن ہوں گے پھر اس کے بعد ان کا وہ ہوگا اوپن تو مجھے لگتا ہے پہلے ہم ہی اوپن کریں گے لیکن چلو دیکھتے ہیں کیا بتاؤں یہاں پہ مطلب اتنا بڑا کوئی ریزن نہیں ہے کہ یہاں پہ آکے میں جو آپ کروں یا کچھ پتنی ٹاپ میں نہیں کر سکتی تو میں یہاں پہ بھی شاید نہیں کر سکتی لیکن یہاں پہ یہ مین ہائیوے ہے تو اس کی وجہ سے یہاں پہ رونک رہتی اچھا لگتا ہے اور سائیڈ پہ میک ڈونٹ بھی ہے لوگ آتے جاتے دیکھیں ادھر پہ کتنا رشعہ بھی گھاڑیاں یہاں پہ کتنی کھڑی ہیں تو یہاں پہ ہاں وہ دیکھیں وہ ٹرک ہے جس میں سبا ابراہیم بیٹھی تھی یہ جو سامنے ٹرک ہے نا میں زوم کر کے دکھاتی ہوں یہ والے ٹرک میں سبا ابراہیم بیٹھی تھی تو وہ چڑھنی پا رہی تھی تو اس کو اس کے ہزبن نے بڑی مشکل سے چڑھایا تھا اس کے بعد اتارا بھی تھا بڑی مشکل سے تو ان کے گھر والوں نے اس کے ساتھ سسر نے دیکھا تھا تو پھر وہ بولتا تھا بڑے آنہ سرے تھے وہ تو اچھا ہے اپنا میاں بیوی کا اخلاق ایسا ہی ہونا چاہے مجھے تو بہت اچھا لگتا ہے سبا ابراہیم کے ولوگ اس کی بھابی کے اس کے بھائی کے ستارہ یاسین کے اور اس کے جو بھی ہیں دلبر بابر ان کے ولوگ مجھے اچھے لگتے ہیں تو وہ میں زیادہ د دیکھتے ہیں اور یہ کیا نام لیتے ہیں ارمان ملک کے ان کی ولوگ میں زیادہ تر دیکھتی رہتی ہوں دیکھو جو مجھے اچھے لگتے ہیں تو میں ان کے نام لیتی ہیں اور میں ان کے ولوگ دیکھتی ہوں کونسی کانٹروسی چلتی کونی اس سے کوئی مطلب نہیں یہاں پہ بھی شاید کوئی بنا رہا ہے لیکن پتہ نہیں کب تک لیکن وہ ٹرک مجھے دیکھ گیا تو میں نے سوچے چلو یہ دکھاتی ہوں اور وہ دیکھیں سامنے وہاں پہ وہ سردار جو بہار انہوں نے وہ لگائی ہو ہے وہ بنایا ہے نا سرداروں کے وہ پتلے سے تو وہ تو یہ روڑ بہت مزہ آ رہا ہے یہاں پہ دیکھتے ہیں آگے کیا رہتا ہے یہاں پہ بلوگ کو کرتے ہیں اینڈ آپ کو کیسا لگا میرا بلوگ آپ نے کومنٹ کر کے ضرور بتانا ہے اپنا فیڈبیک نہیں بولنا ہے فیڈبیک ضرور دیجئے گا اور امید کرتی ہوں آپ کو یہ میرا بلوگ اچھا لگے اگر اچھا لگے تو پلیز اس کو لائک شیئر سسکرائب ضرور کیجئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا آج دس م محرم ہے تو شایدہ جلوس بھی نکلنا ہے جمعو میں جو شیعہ لوگ کرتے ہیں تو اس میں سبھی کو شرکت کرنا چاہیے ویسے سننی لوگ بولتے ہیں یہ جائز نہیں ہوتا لیکن مجھے تو اس چیز کا نہیں پتا لیکن یہ تو ہے کہ ہمارے پیغمرو کو ہمارے نبی کے نوازوں کو شہید کیا گیا ہے اس دن پہ تو ان پہ درود السلام بھیجنا ہمارا کام ہے ہماری ڈیوٹی ہے تو سبھی لوگ درود السلام بھیجے گا اور اپنی دعاوں میں مجھے بھی یاد رکھیں اوکے بائے لاحفظ دعاوں میں یاد رکھیں اور جاتے جاتے چینل کو سسکرائب کرنا نہ بھولئے گا بائے